چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ بٹن پریس کر کے آپ مجھے سبسکرائب کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں حاضر ہوں ایک اور یعنی سی ریسپی کے ساتھ جو ہے گولڈن چکن فرائی اور اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ تمام مسالے جو ہے ون ٹیبل سپون نمک اور ٹو ٹیبل سپون چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ پاوڈر ون ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر اور ون ٹی سپون میں نے لیا ہے اورنج فوڈ کالر اور میں نے لیا ہے ہاف لیمین آپ ٹو ٹو ٹیبل سپون لیمین جوز لے سکتے ہو میں نے لیا ہے ہاف کپ دہی اور یہ ہے فور ٹو فائف چکن پیسز اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون لیسے ندرک کا پیسٹ اور آفٹر میرینیشن ہم ایک انڈا لیں گے اور ٹو ٹیبل سپون کون فلاور بھی لیں گے تو یہ جتے بھی ٹرائے مسالے ہیں ہمارے جو ہے نمک چلی فلیکس ہلدی چاٹ مسالہ پاوڈر زیرہ پاوڈر فوڈ کالر اور لیسے ندرک کا پیسٹ یہ تمام مسالے میں اس میں شامل کر دوں گی آپ اگر زیادہ چکن پیسز لے رہے ہیں تو آپ زیادہ مسالے ڈال لیجیے گا ڈبل کر لیجیے گا اور یہ سب کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہ ایکچھلی ہم میرینیشن کر رہے ہیں اور دو گھنٹے کے لیے ہمیں میرینیشن کرنا ہے اس میں میں نے ہاف کپ دہی بھی شامل کر لیا ہے اور اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ بھی جائے گا اچھے سے آپ نے ملا لینا ہے اور فوڈ کالر ڈالنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارا جو کھانا ہے تھوڑا اپیلنگ لگے اگر آپ کے پاس فوڈ کالر نہیں ہے تو آپ پیپری کا پاوڈر ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیپری کا پاوڈر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بات میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ جو چیز آپ کو کھانے میں اچھی نظر آتی ہے تو آپ کو کھانے کا دل اور کر جاتا ہے اور وہ چیز آپ ہمیں نظر میں جو چیز اچھی لگتے ہو کھانے میں اور مزا آتا ہے تو بس یہی ریزن ہے اس لیے میں نے اورنج فوڈ کالر ڈالا ہے آپ اسے اوورنائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہو دو دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہو جتنہ آپ میرینیشن کے لیے رکھیں گے اچھا جی دو گھنٹے کے بعد جیسے ہی آپ اسے فرائی کرنے لگ جاؤ گے اس کے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میں نے ایک انڈہ فیٹ لیا تھا اور میں پورا انڈہ اس میں شامل نہیں کروں گے میں نے ہاف انڈہ اس میں شامل کیا ہے کیونکہ ہمارے فور ٹو فائی چکن پیسز ہیں تو اس میں آدھا انڈہ کافی ہے تو بس آپ فیٹ لیا اچھے سینڈے کو آدھا انڈہ ڈال لیجئے فور ٹو فائی چکن پیسز میں اور ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا تھا کون فلاور اور میں نے لیمن بھی ڈالا تھا میری نیشن میں تو آپ لیمن ڈالنا نہیں پھولیے گا تو بس یہ تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور جب ہمارا تیل میڈیم آج پر نہ ہوت ہو جائے آپ نے میڈیم آج میں اسے فرائی کرنا ہے اور یقین مانیے یہ جو ریسپی ہے ایٹ منٹس کے اندر تیار ہو جائے گی تو جو بھی بھی آپ دعوت کریں یا آپ کے گھر پر سرن گیسٹ آ جاتے ہیں تب آپ یہ ریسپی بنا اتنے مزی کی جو سی چکن کی ریسپی ہے تو میں نے اس کا نام اسی لئے گولڈن چکن رکھا تھا کیونکہ دکھنے میں بھی اتنی خوبصورت تھی اور کھانے میں اتنی مزی کی مطلب کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے چینل پر اس سے بھی زیادہ کوئی لذیز ریسپی ہوگی اچھا میں نے تکے مسالہ بوٹی کی بھی شیئر کی ہے میرے چینل پر تو وہ ریسپی اور یہ ریسپی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے آپ جب اسے بناو گے آپ کو لگے گا جیسے ہمارا فش کر زائکا کیسا ہوتا ہے اندر سے اگدم ہی تینڈر جوسی یہ ویسا ہی بنے گا کیونکہ اس میں دہی انڈا ڈالا گیا ہے اور بہت مزے مزے کے مسالے ہیں چاٹ مسالہ نیمو چٹپٹی سی مزے کی جیسے لاہوری فش کی ٹیسٹ ہوتی ویسے ہی زائکے دار یہ ریسپی ہے تو بس اس کے پر آپ چاٹ مسالہ چھڑک دیں لیمن چھڑک دیں اور مایونیز کے ساتھ انجوئے کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی خوبصورت ریسپی ہے یہ دکھنے میں اتنی مزے کی ہے اگر آپ کو کوکنگ پسند ہے تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنے آپ کو مزہ آ جائے گا تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو کومنٹ کر کے بتائیے گا موسیقی